موسیقی نمشکار دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کرپٹو راتھور میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے ایک ایسے کوئن کی جو کہ لانچ ہونے سے پہلے ہی اتنا زیادہ سرکھیوں میں ہے کی لانچ ہونے کے بعد اس کا جو پرائش ہوگا اور اس کی جو پاپلرٹی گین ہوگی وہ دیکھتے ہی دیکھتے بنے گی کیونکہ اس کوئن کو جوائن کرنے کے لیے آلڈی تیس لاکھ لوگ پہلے سے کتار میں کھڑے ہیں ٹھیک ہے گائز تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ فیچر او کوئن ایک فروری کو لانچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے گائز ابھی جسٹ ڈس منٹ کے بعد اس کا جو ویب منار ہے اون لائن ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو اس سے پہلے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا جو وائٹ پیپر انہوں نے آلڈی لانچ کر رکھا ہے تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اپنی اس ویڈیو میں کی فیچر او کوئن کیا ہے فیچر او کوئن کا بلوگ چین ہے کی نہیں فیچر او کوئن کا والٹ کیا ہے فیچر او کوئن کا جو مائننگ پروسس ہے وہ کس پرکار سے کم کرے گا اس کے جو ماسٹر نوڈ ہے وہ اور اس کے جو الگوریتم ہے وہ کونسی اس میں الگوریتم یوز ہو رہی ہے اور اس کے جو ٹیکنولوجی ہے وہ کونسی ٹیکنولوجی یوز کر رہے ہیں اور آپ فیچر او کوئن کے ساتھ جھوڑ کر کے کتنا ارنگ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ کی ارننگ ہوگی اور آنے والے ٹائم میں فیچر او کوئن کا پرائس لگ بگ کتنا ہوگا اور پاپولرٹی جو ہے وہ کتنے ہوگی تو آگے بڑے گائز اس سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کو کرپٹو کرنسی اور فیچر نیٹ کلب کے فیچر او کوئن سے لیٹڈ ساری انفورمیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے گی ٹھیکے گائز تو چلیے گائز اب ڈسکس کرتے ہم فیچر او کوئن کے بارے میں تو سب سے پہلے دوستو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیچر او کوئن کیا ہے کہ یہ الگ سے کوئی کوئن نہیں ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ فیچر او کوئن کو لانچ کرنے والی جو کمپنی ہے اس کا نام ہے فیچر نیٹ کلب فیچر نیٹ کلب 2014 سے مارکٹ میں ہے چار سال کا اس کا ٹریک ریکورڈ ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس شوشل میڈیا ارنگ پلیٹ فورم ہے جس لائک فیس بک ٹھیک ہے اگر آپ کو فیچر نیٹ کلب کے بارے میں زیادہ کچھ جاننا ہے تو آپ جو میرے پیچھلے چار سے پانچ میں نے ویڈیو بنا رکھے ہیں فیچر نیٹ کلب کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں جو بھی مہتوپون جان کر یہ وہ مل جائے گی ٹھیک ہے قائز تو ابھی ہم ڈسکس کریں گے فیچر او کوئن کے کی فیچرز کے بارے میں ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ پہ یہ ہے اس کا لوگو ہے فیچر او کوئن کا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیچر او کوئن کا خود کا بلوکچین ٹیکنولوجی ہے جیسے کی بیٹکوئن کا ہے ڈیش کوئن کا ہے ٹھیک ہے قائز ابھی آپ نے مارکٹ میں دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر کے آئی سیو آتے ہیں جاتے ہیں والٹ اوپن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں کوئن لانچ ہوتے ہیں ہر ڈے ایک کوئن لانچ ہو رہا ہے آئی سیو بھی آ رہے ہیں سکیم بھی ہو رہا ہے فیک پلانٹس بھی آ رہے ہیں تو کوئی بھی کوئن اگر جنین ہوگا تو وہ خود کا وائٹ پیپر لے کر کے آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے وائٹ پیپر میں انہوں نے فیچر او کوئن سے ریلیٹڈ ساری جانکاری دے رکھی ہے تو وہ ہم اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فیچر او کوئن فیچر او کوئن پیر ٹو پیر ٹیکنولوجی ہے اس کے اوپر آدھاریت ہے ٹھیک ہے پیر ٹو پیر ٹیکنولوجی جیسے کی بیٹکوائن میں یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا خود کا بلوکچین ٹیکنولوجی ہے اور اس کے جو ٹیکنولوجی پیر ٹو پیر ٹیکنولوجی کے اوپر ڈپینڈ ہے اور اس کے بعد اس کے جو کی فیچرز ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے آگے جیسے کی بیٹکوائن اور جتنے بھی کرپٹوکرنسی ہے پوری دنیا میں جو چل رہی ہیں وہ ایک ڈسٹیبیٹڈ نیٹورک کے اوپر چل رہی ہیں جس کو بولتی ہم ڈی بیمیس ڈاٹا بیس منیجمنٹ سسٹم ٹھیک ہے اور جو ڈاٹا بیس منیجمنٹ سسٹم ہے وہ آدھاریت ہے بلوکچین ٹیکنولوجی کے اوپر اور جو بلوکچین کی جو ٹیکنولوجی ہے وہ کام کرتی ہے پیر ٹو پیر نیٹورک کے اوپر ٹھیک ہے پیر ٹو پیر نیٹورک کے اوپر ٹھیک ہے گائز ٹھیک ہے گائز تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلوکچین کی جو ٹیکنولوجی ہے اور جیسا کہ آپ ایٹ پرزینٹ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹکوائن کی جو ٹرانجیکشن ہے ایک ٹرانجیکشن ویریفائی ہونے میں دس منٹ سے زیادہ کا سمیہ لگتا ہے کبھی کبھی آدھا گھنٹہ کبھی کبھی ایک دن ٹھیک ہے تو اس میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ بیٹکوائن کا جو بلوکچین کا جو ٹرافک ہے انٹرنیشنلی اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے اور اس میں جو الگوریتم یوز کرتے ہیں وہ بھی کافی پرانی ہو چکی ہیں اور اس میں نت نئے دن ہارڈ فورک ہوتے رہتے ہیں یعنی کہ جو بلوک ہے اس کا سائی چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے تو اس طرح کے فورک آپ کو پاسٹ میں کافی دیکھنے کو ملیں گے اور آگے بھی دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ اس میں جو ٹائم ہے وہ ٹرانجیکشن کا کافی زیادہ لگ رہا ہے تو جو الگوریتم یہاں پہ یوز کی گئی ہے وہ کافی آؤٹڈیٹڈ ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں اور جو فیچر کوئن نے جو الگوریتم یوز کی ہے وہ ٹوٹلی یوز کی ہے ڈیش کوئن ٹیکنالوجی کی جو کہ آگے ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک گئیس اور فیچر کوئن کا جو یوز ہے وہ آنے والے ٹائم میں انٹرنیشنلی کافی حد تک بھڑ جائے گا جیسا کہ ایک اومرس سائٹ سے بھی ہے ڈائیکلی جڑا ہوگا آنے والے ٹائم میں اور اس کی جو فیس ہے ٹرانجیکشن فیس ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے یعنی کہ جو اس کے ٹرانسفر ویلیو ہے وہ بلکل نیگلیجی بیل ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں اس کے جو کنٹینٹس ہیں آگیا اس ویڈیو میں جو دکھا رکھا ہے کہ ٹرانجیکشن کے بارے میں مائننگ پروسس کیا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں اور اس کا جو ٹو ٹائر نیٹورک ہے پیمنٹ سیسٹم ہے اور اس کے جو کونسٹینٹ ٹرانجیکشن فیس ہے اس کے بارے میں اور گورننس موڈل کیا ہے کس پرکار کا ہوگا آگے اس کا کیسے یوز ہوگا اس کے بارے میں ہم اس کا ڈسکس کریں گے اور اس کے جو سیکیورٹی لیوال ہے ٹھیک ہے اور چلیے گایز سٹارٹ کرتے ہم ابھی اس کے بارے میں انٹروڈکشن کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فیچر کوئن جو ہے وہ فیچر نیٹ کلپ کے دورہ لانچ کیا گیا ہے فیچر نیٹ کلپ کا آلڈی چار سال کا ٹریک ریکوڈ ہے اور پیر ٹو پیر ٹیکنولوجی کے اوپر آدھاریت ہے ٹھیک ہے اور جو بٹکوائن کی جو ٹیکنولوجی ہے اس میں جو الگروم یوز ہوتی ہے وہ ہے ایس ایچ ایٹو فیفٹی سکس جو کی ایک کرپٹو گرافک ہیس فنکشن کی طرح یوز ہوتا ہے اور تین جنوری تین سے دو جار نو جو بھی بٹکوائن کا فرسٹ بلوک مائن ہوا تھا جس کو بولتے ہیں جنیسس بلوک سیم ٹیکنولوجی آجوائے پر یوز ہو رہی ہے اور دیرے دیرے اس میں بتلاو آ رہے ہیں ٹائم کے ساتھ ٹیک ہے جبکی یہاں پر جو ٹیکنولوجی ہے وہ نئی ٹیکنولوجی یوز ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں گے اب آپ کو ٹیک ہے تو اس کا جو سب سے پہلے سورس کورڈ سورس کورڈ جس طرح سے سورس کورڈ کے بارے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جیسے بٹکوائن کا جو والٹ ہے ہم ایک میمبر سے دوسرے میمبر کو بٹکوائن کے ایڈرس پر بھیجتے ہیں جو ٹرانجکشن ہوتا ہے بٹکوائن کا جو ٹرانجکشن ہیش ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سورس کورڈ تو وہ آپ پبلکلی دیکھ سکتے ہیں جو ٹرانجکشن ہیش ہیش ریٹ ہے بٹکوائن کا جو بھی ٹرانجکشن ہیش آتا ہے تو اس کے دوارہ جتنے بھی ٹرانجکشن ہوتے ہیں وہ ویریفائی ہو جاتے ہیں تبھی ٹرانجکشن ہیش آپ کو ملتا ہے تو اس طرح کی چیز یہاں پر بھی ایویلیبل ہوگی جو کہ آپ کو پبلک لی دیکھنے کو ملے گی پہلی بات اس کے بعد کیا ہے کی اس کے جتنے بھی ٹرانجیکشن ہوں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانجیکشن ہے اس کے دوارے ٹھیک ہے اور یہ جو کرنسی ہے آ رہی ہے وہ دی سینٹرلائز کرنسی ہوگی گائز تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دی سینٹرلائز اور سینٹرلائز میں کیا فرق ہے سینٹرلائز کرنسی یا سینٹرلائز جو بوڈی ہوتی ہے وہ اس کسی بھی ایک انسیٹیوٹ کے دوارہ اس کی قیمت ندردارت آپ کر سکتے ہیں گھٹا سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں مطلب کی ایک انسیٹیوشن کے دوارہ وہ کرنسی چلتی ہے اس کو بولتے ہیں سینٹرلائز جسٹ لائک ریپل ٹھیک ہے گائز اور دی سینٹرلائز کرنسی جسٹ لائک بٹکوئن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ریٹ کا جو فلکچوشن ہے وہ مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسا کہ اس کا جو نیٹورک ہے وہ پیر ٹو پیر ٹیکنولوجی کے اوپر آدھا رہیت ہے تو اس کا جو پرائس کا فلکچوشن ہے وہ مارکیٹ اور پیپلز ڈیسائیڈ کرتے ہیں جتنے زیادہ کوئن ہوں گے اتنی سپلائی اتنی ڈیمانڈ کم ہوگے اور جتنے زیادہ کم کوئن ہوں گے اتنی ڈیمانڈ زیادہ ہوگے ڈیمانڈ سپلائی کا کھیل ہے ٹوٹلی ڈیسائنٹرلائز کرنسی میں اور اس کا جو ریٹ ہے وہ آپ کے اور ہمارے آتھوں میں رہے گا یعنی کی پبلک کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا اس کو ہم بولتے ہیں ڈیسائنٹرلائز کرنسی پھر اس کے بعد اس میں کرپٹوگرافی سے لیٹڈڈ کافی سیکیورک ٹرانجیکشن ہوں گے یعنی کی جو بھی ٹرانجیکشن ہے وہ کرپٹوگرافی کے دوارہ ان میں پوری ترے کی سیکیورٹی لگائے گئی ہے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی بھی تھرڈ پارٹی اینٹر نہیں کر سکتی نہ ہی آپ کے ٹرانجیکشن کو روک سکتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے ٹھیک ہے نو انسٹیٹوشن ویچ سیٹلز دی ٹرانجیکشن اونلی یوزر اینڈ پیرنٹ والیٹس اوکے گئیس اور اس کے بعد کیا ہے اس کے جو بھی نو انہیز کنٹرول اور اس کے جو بھی الیکٹرونک ٹوکن ایشو ہوں گے آپ کو اس کے اوپر کسی دوسری ایجنسی کا کنٹرول نہیں ہوگا ایکسپ فیچر نیٹ اوکے گئیس اور اس کے بعد آگے ان کا جو پلان کا جو ایکسپلوریشن ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے فیچر کوئن جو ہے وہ کیسے کام کرے گا اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ابھی یہاں پر ٹھیک ہے سب سے فرسٹ اور فورموسٹ کیا ہے اس کے پاس ایک پبلک کی ہوگی جو کہ ہر پبلک کی کا ایک پرائیوٹ کی ہوگا موسٹ سیکیور تنگ الگ لگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پبلک کی الگ ہوتی ہے پرائیوٹ کی الگ ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو بھی پبلک کی ہوگی اس کی پرائیوٹ کی ہوگی سب سے بڑی امپورٹن چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ فیچر کوئن اور آسائن ٹو اے پبلک کی فیچر کوئن جتنے بھی کوئن ہوں گے ان کا ایک پبلک کی ہوگا ایڈنٹیٹی ہوگی پبلک کی جس لائک والیٹ ایڈرس کو بولتے ہیں یہاں پر پبلک کی اور پرائیوٹ کی بولتے ہیں اس کے جو ڈرائوٹ جہاں سے ہوگا اس کو بولیں گے پرائیوٹ کی جو کی اوہنر کے پاس ہوگی پرائیوٹ کی اور پبلک کی جس لائک والیٹ ایڈرس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا کی the owner of فیچر کوئن assigned to a public کی is the person who control the corresponding private جس کے پاس private کی ہوگی اسے کی وہ پبلک کی سے correlate کرے گا ٹھیک ہے نیکسٹ کیا ہے جتنے جو ٹرانزیکشن ہوتے ہیں ان کو complete کرنے کی کی آگا پرائیوٹ کی تو اتھون ٹکیٹ پرائیوٹ کی اس کو اتھون ٹکیٹ کرے گا کی ہاں یہ فیچر کوئن ہے یہاں سے public کی دوارہ transfer ہو رہا ہے یعنی private کی پلس public کی then it will go to transaction ھوکی دونوں کا جو combine ہو کر کے تبی آپ کا فیچر کوئن transfer ہو پائے گا اگر اگر ایک چیز آپ کے پاس ہے تو آپ کا کوئن transfer نہیں اور جو بھی no one should grant on the private کی اور جو بھی اس کو کنٹرل کرتا ہے اس کو کسی پرمیشن ہوگی ایک دوسرے سے correlate رہیں گے اب discuss کرتے ہیں اس کا جو public کی اور private کی کے بارے میں جس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ private کی ہے second private کی سے جو digital signature جائے گا وہ algorithm میں SS 256 rip mid 160 base یہ ایک type کی algorithm کا part ہے ٹھیک ہے اس کے بعد feature coin public address یہاں پہ last میں آپ کو ملے گا feature coin public address یعنی آپ کا feature coin ہے یہاں پہ transfer ہو جائے گا private کی اس کے بعد public کی اس کے بعد feature coin ٹھیک کھائیس یہ address generation algorithm ہے یعنی آپ کا feature coin کا address نکلے گا وہ یہاں combination سے نکلے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آت ہے transaction transaction کے بارے آپ کو یہ بتائیں گے جو بھی rule transaction کا اس میں public کی اور hash اور signature یعنی کہ آپ کے پاس جو public کی ہے that will directly converted into hash hash کا مطلب کی ہے کہ اس کو convert کرنے کے لئے جو بھی power کا consumption ہوگا اس کو denote کریں گے ہی hash rate سے یعنی mining پہ پہ وہاں سے جو بھی calculation ہو کر کے نکلے گی جس rate سے نکلے گی وہ convert ہو جائے گی digital signature میں ٹھیک ہے پھر digital signature verify ہو کر کے وہ owners کے signatures میں جائے گا جو transaction ہے اس کے بعد وہ confirm ہو جائے گا ٹھیک guys private کی owners first owners second owners third اس طرح سے transaction confirm ہو جائیں public key plus hash signature اس کے بعد private کی ٹھیک guys اس طرح سے transaction confirm ہو کر کے نکلے گے آگے جو کمبینیشن ہوگا public key کا private key کا signature کا ان تینوں سے verify ہونے کے بعد ہی آپ کا جو feature coin wallet address ہے وہ indicate کرے گا کہ ہو کر کے آیا ہے suppose signature نہیں ہو آپ کا اس نے verify نہیں کہ signature تو آپ transaction confirm نہیں ہوگا تو اس طرح کی securities میں دی گئی ہے ٹھیک guys اب اس کے بعد آتی ہے guys mining process تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ mining پروسس میں کیا ہے کہ اس کے پاس 11 algorithm ہے جو کی created by event defiled یعنی کی feature coin کیا ہے کہ 11 algorithm use کر رہا ہے یہاں پہ mining process کے اندر ٹھیک ہے اور جو ڈیفرن ٹائپ کی جو hash ہے وہ اس میں دکھا رکھی ہے ٹھیک ہے اور ان کی جو technology وہ دیش coin کی جو technology ہے اس کے بیس پر ان کی جو technology کام کرے گی اور جتنے بھی ان کے جو block بنیں گے وہ سارے transaction verify ہو کر کے بنیں گے اور public ledger میں just like blockchain میں وہ add ہوتے چلے جائیں گے block to block ٹھیک ہے اور ان کو آپ دیکھ سکتے next کیا پھلے گا اس میں پر block 13.3 یعنی کہ 13 coin آپ کو future coin ملیں گے اس particular block سے ٹھیک ہے اور ہر block transaction ID ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد block header block header اس کے بارے میں دکھائے گیا ہے تو یہ جو block کیسے کام کرتا ہے block کے اندر کیا کیا ہوتا ہے previous has ہوگی اس میں next has ہوگی nonsense ہوگی اور مرک کل روٹ ہوگا اس طرح کی یہ جو ڈیجائن کیا گیا ہے آپ دیکھ ہوگی ہوگی 50% ہوگی مانسٹر نوڈ کے ہاتھ میں ہوگی ٹھیک ہے اور جو بھی مانسٹر نوڈ ہے وہ میسیز کو لازٹ میں announce کریں ٹھیک ہے یہ جو نیٹورک آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتی پیر ٹو پیر نیٹورک جو بیچ میں آپ دیکھ رہے وہ ماسٹ نوڈ ہے تین ماسٹ نوڈ جس میں دکھ گئے اور باقی پیر ٹو پیر ٹیک نوڈ جی ایک دوسری سی ساری کمپیٹر کنیکٹی ہے ٹھیک ہے فیچ کوئن نیٹورک موڈل جو آپ دیکھ رہے ہیں پیر ٹو پیر نیٹورک اور اس کا جو سسٹم پیمنٹ ہوگا گورننس ہوگا low and constant transaction فیس ہوگی اس کے فیس ہوگی کم ہوگی جو پیمنٹ ہے وہ بہت فاسٹ ہوگی چار سیکنڈ میں پیمنٹ ہوگی یعنی کہ جو بھی ٹرانزیکشن ہے وہ چیار سیکنڈ کے اندر ہی کنفرم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو transaction کے example دے رکھے انہوں نے دیکھ سکتے ہیں پڑ سکتے اس میں کچھ خاص نہیں common چیز ہیں ٹھیک ہے اور main چیز وہی low and constant transaction فیس they are using ڈیس coin technology اوکی اور governance model پہ کیا ہے کہ اس کا جو coin ہے وہ آپ جو بھی پر package buy کریں گے آپ کا mining package time governance model میں e-commerce site بھی use ہوگا 24 bs system بھی ہے اس میں use ہوگا اور international coin کا use ہوگا آپ اپنے products buy کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈی centralize governance ہوگا by blockchain dggb اور جو بھی fund ہے development میں اس کا use ہوگا 10% of every block reward goes to the treasury اور 10% اس mlm plan reward program وہاں سے جتنی بھی earning کریں گے اس کا 10% his سا ہے وہ feature coin matrix plan 3 into 10 کا وہاں پر جائے گا تو automatically اگر آپ اس میں کام کر رہے ہیں as a leader تو سب سے پہلے آپ 10$ سے matrix میں minimum ID activate ہونی چاہئے اس کے بعد یہاں سے 100$ سے آپ activate ہوگی minimum feature coin 10$ feature net matrix اس کے بعد آپ team build ہوتی رہے گی اگر آپ ID activate نہیں ہوگا matrix میں تو آپ وہاں پہ net collapse ہوتا رہے گا کیونکہ جو بھی earning کریں یہاں سے 10% حصہ automatically feature net social media matrix 3 into 10 کی اس میں جائے گا تو کرکے سب سے پہلے آپ 10$ سے matrix اپنا activate کیجئے تاکہ جو آپ کی team بچے گی جو بھی team آپ کی بنے گی اس کے بعد جو بھی 10% total earning کا وہ automatically اس میں جاتا رہے گا وہ آپ سے level income generate کر سکتے ہیں آرام سے ٹھیک guys تو اشا کرتا ہوں آپ پو پسند آئے ہوگی اس کے بعد کچھ چیزیں میں بتا رہا ہوں جیسے کہ ڈیش ٹیکنیلوجی میں کیا ہوتا تھا 45% block reward میں ہوتا تھا اور 10% treasury میں جاتا تھا تو سیم چیزیں یہ یہاں پر کر رہے ہیں 50% block reward میں جائے گا minus کو اور 50% master node میں جائے گا اور باقی جو 10% وہ میں نے آپ کو بتا دیا جو matrix میں autofill ہو گا ٹھیک ہے اور اس میں ابھی advance security کے کافی features دی گئے ہیں guys finny attack multiple consensus messages transaction log risk کافی ترہے کے جو attack ہوں گے ان سے risk free رہے گا ہے coin ٹھیک total 100 million coin guys جس میں سے 30 million رہیں گے پری mind coin اور 70 million coin رہیں گے وہ mining ہوگا ان کا 10 سال تک کے لئے ٹھیک ہے 10 سال تک کے لئے مائن ہوگا اور ہر minute میں کو coin mine ہو کر کے ملتا رہے گا جتنے زیادہ ڈولر کا پیکی بائی کریں گے اتنی زیادہ has power آپ خرید دیں گے اور has power سے جتنے زیادہ has power ہوگی آپ کے پاس اتنے زیادہ coin آپ کو ہر minute ملتے رہیں گے دو سال تک کے لئے ٹھیک ہے اور reward program ہے وہ میں clearly mention کر رکھ ہے ٹھیک ہے گئی اس میں بتایا گیا next جو 10 سال کے لئے جو coin mining پر کے لئے وہ کر کے رکھ آنے والے ٹائم میں 10 سال تک کے لئے ٹھیک ہے تو آشہ کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوگی یہ master node کا جو ڈیاغرام آپ دیکھ رہے ہیں جتنے 70 million جو coin ہے اس میں 50 پر تیسط رہے گا minus کے پاس 50 پر تیسط جو ہے وہ master node کے روپ میں رہے گا ٹھیک گئی گئی تو آشہ کرتا ہوں آپ کو یہ جان کریں پسند کیو بری مچ guys